مسجد کی ذمہ داری تو ان سب پر ہے جو وہاں نمازیں ادا کرتے ہیں یہاں ذمہ داری سے مراد مسجد کا خیال لکھنا ہے امام کا خیال لکھنا ہے اماموں سے اور معلومین سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ خوددار بنے اپنا وقار بنا کر رکھیں چاپلوس نہ بنے بغیر کسی ڈر اور خوف کے دین کا کام کریں اور ان جیسے کم ظرف لوگوں کو دکھا دو کہ دین ہمارا محتاج نہیں ہے بلکہ ہم دین کے محتاج ہیں اے قوم تُو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہروں کے میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہروں کے جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے جی ہاں آج ہم بات کریں گے ایک بہت بڑے مدے پر تو اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ویڈیو پر ٹچ کر ہی لیا ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آج ہم بات کریں گے ایک ایسے درد ایک ایسی بیماری اور ایک ایسے زخم کے بارے میں جو کہ ناسور بن چکا ہے معاملے کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں میرا کے لیے آپ پہلے یہاں آپ چھے کیا Özo آپ پہلے کا یہ ویڈیو نجیب آباد کے مشہور گاؤں مبارک پر کا بتایا جا رہا ہے جہاں پر مولوی عبدالباسد مظاہری ان کا مدنی مسجد میں دو سال قبل امام کی حیثیت سے تقرر ہوا امام صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے موجودہ پردھان حاجی اشفاق کو تکبیر پڑھنے سے روکا اور ان کو سمجھایا کہ خلاف شرع لوگ تکبیر پڑھنے کے اہل نہیں بس یہی کہنا تھا کہ وہ لوگ میرے مخالف ہو گئے اور دوستو مسجد کے متولی کا نام عتیق بتایا جا رہا ہے جس کا کہ رویہ پردھان سے بھی بڑا ظالمانہ ہے اس نے امام صاحب پر حساب میں خلط ملط ہونے کا الزام لگانے کی کوشش کی اور جو ویڈیو میں آپ یہ شخص دیکھ رہے ہیں یہ متولی اور اس کے رشتدار ہیں جو کہ امام صاحب سے ایک دشمن کی طرح پیش آ رہے ہیں تو دوستو صرف اسی پر بس نہیں ہم اور آگے جائیں گے یہ معاملہ صرف انہی کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہزاروں سینکڑوں اماموں اور معلمین کے ساتھ آج کا لیسہ کیا جا رہا ہے کوئی تو معاملے کو چھپا لیتا ہے کوئی شرم کی وجہ سے ظاہر نہیں کرتا اور کہیں پر معاملے کو اسی طرح دبا دیا جاتا ہے ہمارے اس مردہ سماج میں انپڑ اور خلاف شرع زندگی گزارنے والا شخص امام پر انگلے اٹھانے کا حقدار کب سے بن گیا کس نے ان کو یہ حق دیا ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ امام کی غیر موجودگی میں ایک نماز بھی ادا نہیں کروا سکتے اور جو یہ اپنے آپ کو مسجد کے ذمہ دار اور متولی کہتے ہیں تو سمجھ لو اور جان لو کہ یہ جو مساجدیں ہیں یہ تو اللہ کی ملکیت ہے ان پر حق جتانے کا کسی کو حق نہیں ہے تو سمجھ لو اور جان لو کہ یہ جو مساجدیں ہیں یہ تو اللہ کی ملکیت ہے ان پر حق جتانے کا کسی کو حق نہیں ہے نہ کہ آپ مسجد کو اپنا گھر سمجھ لے امام کو اپنا غلام سمجھ لے اور دوستو یہ امام یہ معلمین یہ صرف نام کے حافظ اور عالم رہ گئے آج ان کے حالات یہ ہیں کہ غلاموں کی طرح ان کو زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے آج وہ امام جو کہ ممبر رسول پر فائز ہے لوگوں کی نمازیں ادا کرواتا ہے ان کے بچوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے ان کی نسلوں کو آباد کرتا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ان کی تنخواہیں ان کے وظیفے صرف چار پانچ ہزار روپے اور اگر زیادہ سے زیادہ دیکھا جائے تو دس سے بارہ ہزار روپے ہیں کیا یہی ہے امام کا رتبہ امام کی عزت یہی ہے کیا امام کا وقار یہی ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے آخر کون ہے اس کا ذمہ دار کہاں سے کمزور ہو رہی ہیں یہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں یہ کمزوریاں ان متولیوں اور ان محتمیموں کو یہ حمد کہاں سے ملتی ہے کہ وہ اپنے سے بڑے درجے کے عالم اور حافظ کی توہین کرتے ہیں دوستو میں ایک بہت بڑی بات بولنے جا رہا ہوں بہت بڑی بات بولنے جا رہا ہوں میں صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی ذمہ دار ہمارے ہمارے جو بڑے علماء بڑے لیڈر وہ ذمہ داران ہیں وہ مسلم تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں کے رہبر اور ان کے خیر خواہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ یہی لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں میں ان میں سے کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو آج حالات یہ ہیں کہ جس عالم کو وراست میں اداروں کی ذمہ داری مل گئی بڑی مسجدوں کی امامت مل گئی اور وراست میں بڑے بڑے عہدے مل گئے تو وہ تو عیش و عشرت میں ہیں وہ تو سکون کی زندگی گزار رہے ہیں مگر ان کمزور اور غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے اماموں کے ساتھ آج کیا سلوک کیا جاتا ہے آپ اس سے واقف ہوں گے ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ اس سے واقف نہ ہوں آپ اس چیز سے بالکل واقف ہوں گے آج ایک تو اماموں کی تنخواہیں ویسے ہی اتنی زیادہ کم ہیں پھر ان پر بڑا ظلم یہ کہ ان کو جب چاہیں ہٹا دیا جاتا ہے جب چاہیں ان کو لگا دیا جائے کوئی کہنے اور سننے والا نہیں کیا ہوگا ان کا جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو کمزور ہیں جو پانچ چھ ہزار میں اپنے پریوار کا پیٹ پالتے ہیں کیا ہوگا ان نئے فارغین کا جو اس جوش اور جذبے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ فارغ ہو کر عالم حافظ بنیں گے مسجد کے امام بنیں گے مدرسے کے معلم بنیں گے اور کیا ہوگا ان نئی نسلوں کا جو ابھی زیر تعلیم ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ ہم اپنی پڑھائی سے فارغ ہو کر ہم بھی دین کی خدمت کریں گے انہیں کیا معلوم کہ یہاں دین کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے یہاں پر مظلوم کو دبایا جا رہا ہے وہ بڑے علماء جو رہبر اور رہنما ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ مسلم تنظیمیں جو قدم قدم پر مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے کہاں ہیں وہ تنظیمیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تنظیموں سے ان علماءوں سے ان بڑے عہدے داروں سے ان بڑے عہدوں پر فائز لیڈروں سے آپ ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے سب کو ایک سسٹم میں کیوں داخل نہیں کرتے سب کو ایک سسٹم سے کیوں نہیں جوڑتے کیا یہ ناممکن ہے نہیں ایسا بالکل نہیں ہے آج ان تنظیموں کے پاس کس چیز کی کمی ہے پیسہ ان کے پاس ہے لوگوں کا ساتھ ان کے پاس ہے لوگوں کو سپورٹ ان کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود کوئی سننے والا نہیں کوئی کارروائی کرنے والا نہیں کوئی اماموں اور ان کمزوروں کے بارے میں سوچنے والا نہیں آج میں اس جیو مسلم چینل کے ذریعے سے اپنے ان بڑے ذمہ داران ان بڑے لیڈروں سے ان بڑی بڑی مسلم تنظیموں سے سوال کرتا ہوں کہ انہوں نے ان سب امام اور معلموں کو ایک چھت کے نیچے کیوں جمع نہیں کیا ان سب کو اپنی نگرانی میں کیوں نہیں رکھا ان سب اماموں اور معلمین کی قدم قدم پر رہنمائی کیوں نہیں کی انہوں نے اس بات پر دھیان کیوں نہیں دیا کہ مسجدوں کے ذمہ داران اور متولیان کس کو بنایا جائے انہوں نے لوگوں کو اس بات کے لیے آمادہ کیوں نہیں کیا کہ صرف پڑھے لکھے ہی مسجدوں کے ذمہ دار بنیں اور ساتھ ہی میں ان سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ان من چاہے مدرسوں پر روک کیوں نہیں لگائی آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی چاہتا ہے مدرسہ کھول کر بیٹھ جاتا ہے اور چندے کے ذریعے مدرسے چلاتا ہے اور ظلم کی حد تو یہ ہے کہ اگر ہم وہاں جا کر دیکھیں تو مدرسہ صرف ہوا ہوای ہے نہ تو ان کے اندر تعلیم علم ہیں اور نہ ہی تعلیم آج ہمارے اردگرد ایسے بہت سے مدرسے کھول گئے ہیں ان مدرسوں کی وجہ سے اور ان مدرسوں کے ذمہ داروں کی وجہ سے جو اصلی تعلیمی ادارے ہیں وہ بدنام ہو رہے ہیں چندے سے لوگ بدزن ہوتے جا رہے ہیں جس سے دوسرے مدرسوں کو بہت دقت کا سامنا ہے ان مدرسوں کو جو واقعی دین کے قلعے ہیں تو میں پھر سے کہتا ہوں میں آپ لوگوں سے آپ لیڈروں سے آپ تنظیموں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس بات پر ایکشن لے اس بات کو اپنے دل میں چُبھائیں اور پھر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس پر ایکشن نہیں لیتے تو وہ دن دور نہیں وہ وقت دور نہیں جب حکومت اس پر ایکشن لے گی تو اس وقت ہم سب کو ذلت کا سامنا کرنا ہوگا اور آخر میں میں اپنے جیو مسلم چینل کے ذریعے سے اماموں سے اور معلمین سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ خوددار بنیں اپنا وقار بنا کر رکھیں چاپلوس نہ بنیں بغیر کسی ڈر اور خوف کے دین کا کام کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کریں ضروری نہیں کہ آپ حافظ عالم بن کر امام معلم ہی بنیں بلکہ اپنے اندر ہنر پیدا کرو تجارت کے ہنر پیدا کرو تجارت کرو اور ان جیسے کم ظرف لوگوں کو دکھا دو کہ دین ہمارا محتاج نہیں ہے بلکہ ہم دین کے محتاج ہیں قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے اور پھر کسی قوم کی شوکت پہ سوال آتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا دوستو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ان مظلوم علماء اور اماموں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ہم ان تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں کہ ہم جیو مسلم آپ کے ساتھ ہیں آمینی شاہ موسیقی